یہ سیگمنٹ اب ہمارے پروگرام کا ایک حصہ بن گیا ہے کل بھی ہم نے اس کا آگاز کیا آج بھی یہ چھوٹا سیگمنٹ پہلے آپ تک پہنچاتے ہیں اس کے بعد حسرت صاحب سے جو ہے اپنے گفتگو کو جاری رکھیں گے آپ بنی رہی ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہی ہے پروگرام گوڈ مارننگ جینکی گوڈ مارننگ اسلام علیکم آدھا یہ کڑی آگے چل رہی ہے اور آج ہم جو education in 21st century کے لیے بات کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ہے that is creativity اور creativity کے لیے کیا چیز ہے ہم کہتے ہیں دیکھیں creativity کے لیے یہ چیز ہے کہ out of box آنا پڑے گا بولنے کو تو ہم بولتے ہیں out of box پر سمجھا نہیں پاتے out of box ہوتا کیا ہے out of box ہم کہتے ہیں دیکھیں ہم وہی کام کر رہے ہیں جو پچھلے 300 سال سے کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں this is the safest zone ہم وہی کریں گے میں نے جو مجھے جو کام ملا ہے میں وہی واپس as it is دوں گا مجھے نمبر ملیں گے میں پاس ہو گیا نہیں in future سب سے زیادہ دیکھیں جو people who will be hired will not be hired because of information وہ information تو available ہے آج گوگل پہ بھی وہ یوٹیوب پہ آپ جائیے گا so اس information کے بیس پہ آپ کو job نہیں ملے in future everybody will be appointed جو اس کو job ملے گا وہ ملے گا اس لیے کہ if they are able to use that knowledge creatively so creativity is the most important ingredient of success in future so creativity is as important as literacy and numeracy future کے لیے creativity اور numeracy اور literacy برابر ہے تو creativity کا اگر نمی نرچر کریں گے سنگاپور میں تو سٹی بانی اکریٹر تو کریٹو ہر چیز میں چاہیے کونمکس ہو چاہے سائنس ہو کئی تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا پڑے گا ہمیں وے ایجوکیشن جو ہے وہ تھوڑا سار ٹویک کرنا پڑے گا ہم بچوں کو کیا کرتے ہم بچوں کو بولتے ہیں جو کتاب پہ دیا گیا it is this is ultimate sir this is not ultimate اس کے لیے بچوں کو تھوڑا سا اپنے طریقے سے کچھ بھی دے دیجئے let them think جیسے اگر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو پکچے میں آپ کو دکھاتا ہوں جب میں آپ کو بولتا ہوں what do you see in this picture آپ کو دیکھیں آپ جب اس کو دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ لگے گا یہ تو گوڑا ہے مگر جب میں آپ کو ویسے کر کے دکھاؤں گا آپ دیکھیں گے یہ گوڑا نہیں ہے so اب بچے کو ہم بولتے ہیں بیٹا what do you see in this picture آپ کیا سوچتے ہو بیٹا give them an event let them think ان کو solutionaries بنائیے ان کو بولیں کہ آپ کے کیونکہ life میں problem ان کو آنی آلی ہے ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے بچوں کو خود سوچنا چاہیے بچوں کو خود so creativity کے لیے there are certain exercises ہم بچوں کو آپ بتائیے چلیے یہ paper clip ہے بیٹا یہ اس کو 200 گناہ بڑھا کے آپ بولیں کتنے آپ اس میں سے uses نکال سکتے ہیں دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں جرمین اور ڈاکٹر جرمین اور جرمین بیت تو ان کا وہ دیکھیں کہ ان کی ایک بھوک ہے that is thinking beyond and mastering the future وہ کتاب 600 صفات پہ ہے اس پہ انہوں نے کیا کہ انہیں قریب 20-25 سال ایک ریسرچ کیا وہ گئے وہ سکولز میں گئے وہ ایک question یہ انہوں نے بنایا divergent thinking کے اوپر انہوں نے قریب سولہ ہزار بچوں کو ایک questionnaire دیا انہوں نے کہا کہ اس question کے answer دیجئے creative کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کیا کیا بنا سکتے ہو اس میں سے جو پہلے جو questionnaire دیا وہ صرف انہوں نے پانچ سال کے بچوں پانچ سے چھ سال کے بچوں کو وہ دے دیا and یہ میرا نہیں ان کا ریسرچ ہے انہوں نے اس میں 98% secure 98% یعنی وہ وہ آگے genius یا creative persons وہ کون سے بچے جو پانچ سے چھ سال کے بچے تھے same paper was given to them again after 3 years وہی paper same questionnaire photocopy 3 سال بعد ان کے پاس پھر انہیں بچوں کے پاس گئے ان کو دیا گیا this square 32% پہلے 98% 98 کو 98% آئے تھے اس کے بعد وہی paper ان کو دیا گیا اس کے 3 سال بعد اور this square 10% اس کے بعد 2 لاکھ لوگوں کو across the globe انہیں جس کو ملے ان کو وہی same question paper ان کو دیا گیا ساری کریٹیوٹی کے ذرا آپ کو کیا لگ رہا ہے جیسے ہم کہا ہمیں کیا پتا ہے پس اتنا ہے لیمٹ کر دیا ان کو دیس square 2% سو کہیں نہ کہیں ہم لیمیٹیشن تو نہیں کر رہے ہیں بچے کو جب ہم اتنا کر رہے ہیں کہ اتنا ہی ہے لیٹ جم تینک ان کو بولیے کریٹیوٹی ایکسرسائزز ہی آتی ہیں جہم اس پیدی پروگرام جسے ہمارا چل رہا ہے ہر جگہ یہ ہوتا کہ پیٹا آپ کو سوچیں وہ سٹیگمیٹائز میسٹیکس وہ تو ڈرتے ہیں پھر اگر ہم نے گلتی کی تو ابھی ڈانٹ پڑے گی مار پڑے گی سر ایسا نہیں کیجئے صرف بچوں کو یہ بولیا آپ کو کیا لگ رہا ہے اگر بچوں کا اگر ہم سنیں گے دیکھیں اگر ہمیں ان کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو سر ان کا پرسپیکٹو بھی جانیے گا جب ہمیں پتا چلے گا بچہ کہاں گلتی کر رہا ہے جب بچہ گلتی کہاں کر رہا ہے تو ہم اس کو سکھا پائیں گے آدھر وائز وہ ہی ہوتا کہ ابھی میں نے آپ کو دیکھا گوڑا وہ کہتا وہی اس کو گوڑا دیکھ رہا تھا جبکی یہ مینک تھا جو میں آپ کو دیکھا رہا ہوں تو وہ کہتا تھا گوڑے کو مینک بولنا ہوتا ہے گوڑے پاس ہو جائے گا but they are not perceiving it let them perceive it اس کے لئے there are certain creative exercises اس کے لئے جب آپ آئیں گے throat across schools کر رہے ہیں کئی schools دین کے ساتھ ٹائپ کی ہے آپ بھی آپ کو آج جائے you are most welcome اب دیکھئے گا تو creativity کیسے نرچر کی جاتے اس کے لئے total programs ہیں god bless next cruise ہمارا ہوگا بنے رہی ہمارے ساتھ